السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازیان گرامی میرے پتر کے نزدیک جو مجدد اسلام ہے ڈاکٹر زاکر نیکس ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ میں نے اسلام کا حق ہونا بتا دیا ہے اور تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ آخرت میں تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا اللہ کو نام ماننے کا یعنی میں نے تمہیں حق کی دعوت دے دیا ہے قبول کر لو ورنہ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے قیامت کے دن تم عذر نہیں بنا سکو گے کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے کہ ہمیں تو کسی نے حق نہیں بتایا تھا وہ جلک سنیں پھر اس کے بعد آگے مزید بات کریں گے میرے پتر نے اس جواب کے اوپر بڑا غصے کا اظہار کیا ہے اور وہ آپے سے بھی بار ہو گیا ہے ان کا بھی جواب انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں سنواؤں گا اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ زاکر نیک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ زاکر نیک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے یقصہ ہے کہ خدا ایک ہے آپ کے سوال کو تو جواب دیا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں جی سر اب آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے یا سر وہ پیغمبر تھے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوئیشن کے انسر آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے جی سر مانتے ہیں ابھی مسلمان بننے کے لئے تو جس کی ضرورت ہے صرف دو نمبر ایک کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معمود میں جو آپ مانتے ہیں نمبر دو آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں جی تو اس جواب پر میرے پوتر کو بڑا غصایا اور اس نے بڑی نرازگی کا اظہار کیا اور آپے سے بار ہو گیا اور کہا کہ اس طرح کا دعویٰ تو نبی کر سکتا ہے کہ کسی کو جہنمی یا جنتی قرار دینا حالانکہ زاکر نایک صاحب نے یہاں پر جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا یہ میرے پوتر نے اپنی طرف سے ہی یہ بات ماری ہے اور یہ کہا ہے کہ حالانکہ زاکر نایک نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے اسلام کے حقانیت واضح کر دیا ہے اب اللہ کو نام ماننے کے لئے تمہارے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا یہ سارا مجمع سامنے ہے اب اس پر میرے پوتر کا تبصرہ سنیے پھر انشاءاللہ آگے مزید بات کریں گے اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے منوانا تو نہیں ہے نا پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی آپ سناؤ اسلام قبول کر رہے ہیں کی نہیں کرنا تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے بس یہی کام ہوتا ہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ بیس ہزار لوگوں کے مجمع میں میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا ہے اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعویٰ پیغمبری کر دیا ہے جی عزیہ نگرامی سنا آپ نے میرا پوتر کہتا ہے کہ زاکر نیک صاحب کا یہ کہنا کہ کسی کو جہنمی یا جنتی قرار دینا یہ تو صرف نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے حالانکہ زاکر نیک صاحب نے اس طرح کی کوئی بات کی نہیں ہے مگر پھر بھی میں اپنے پوتر کی زبانی اس طرح کے کئی دعویٰ آپ کو سناتا ہوں سنیں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی میرے پوتر کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر حق قبول کر لوگے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے یہ صرف اور صرف نبی پیغمبر اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے یعنی کسی کو جہنمی یا جنتی کہنا یہ نبی کے علاوہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جہنمی یا جنتی کہہ دے چاندیک جلکیاں سنیں پھر انشاءاللہ آگے مزید بات کریں گے پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے جی عزیہ نگرامی سنا آپ نے میرا پتر کہتا ہے کہ کسی کو جہنمی یا جنتی قرار دینا یہ صرف نبی کا اختیار ہے یہ دعویٰ پیغمبر کر سکتا ہے پیغمبر کے علاوہ نبی کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کہہ کہ اگر حق قبول نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے قبول کر لو گے تو جنت میں جاؤ گے انہیں کسی کو جہنمی یا جنتی قرار دینا یہ صرف اور صرف نبی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے چاندیک جلکیاں سنیں پھر اس کے بعد آگے مزید بات کرتے ہیں ایک شخص مجھے گالی نکال کے کہ قرآن میں لکھا ہوئے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے تو میں کہوں کیونکہ گالی کے ساتھ بات کی ہے میں آئید بھی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں تو ٹھیک ہے جہنم میں میں اگلی بات کرتا ہوں اس سے بڑی بات کیجئے کسی نے جہنم میں جانا ہے تو خود کمائے جہنم تو ٹھیک ہے جہنم میں پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ منافق ہے یہ دو اصولوں میں کھڑا ہے اپنے بابوں کے لیے اس کے اصول اور ہیں دوسرے کے بابوں کے لیے اور ہیں تو دوباروں سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اسے ہم جہنم میں جب جلتا دیکھیں گے تو جتنی خوشی ہمیں جنت کی نعمتوں کی ہوگی اتنی خوشی ہمیں ان لوگ کے آگ میں جلنے کی ہوگی پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے انہوں نے ہمارے ہمارے اباؤجداد کو جہنم میں پوچھایا ہے ان بابوں نے ٹھیک ہے یہ تو کیامت علی دن جب ہم جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے تو آڈے بزرگ تھے انہوں نے تکیڑے پیڑے رہے ہیں دنیا ایچوی آہرت ایچوی انشاءاللہ پہنگے مرنے دوباد بھی تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی ہمارے اباؤجداد کو جہنم میں پوچھایا تم لوگوں نے پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے کوئی مزید جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں انہیں بھی پتا چل دے کہ جیلم آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے سیدھے اسی بات ہے غلط نیئے سے آئیں گے تو سیدھے جہنم جائیں گے اچھی نیئے سے آئیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے جہنم آؤ گے سیدھے جیل جاؤ گے جیمنال جیلم تو جیمنال جیل اور جیم سے جنت بھی ہے اگر علم دین کے راستے پر آئے جو مسلم شریف میں حدیث ہے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اور اگر بدلیتی کے ساتھ آتے ہو قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہو تو جہنم بھی جیم کے ساتھ آتی ہے لعظام ہو پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے جی عزیان محترم آپ نے سنا ادھر میرا پتر کہتا ہے کہ جو کسی کو جہنمی یا جنتی کہے اور یہ کہے کہ اگر حق قبول کر لوگے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے یہ صرف اور صرف نبی کہہ سکتا ہے نبی کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے یعنی کسی کو جنتی یا جہنمی کہنا یہ صرف اور صرف نبی اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ میرے پتر نے کتنے اس طرح کے دعویٰ کیے اور کہا کہ تمہارے بابوں نے ہمارے بڑوں کو جہنم میں پہنچایا یہ ان کے جہنمی ہونے کے دعویٰ کیا یا نہیں کیا اور پھر کہا کہ جب ہم ان کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے اور اپنے آپ کو جنت میں نمتوں میں دیکھیں گے تو کتنے خوش ہوں گے یہ ان کو جہنمی اور اپنے آپ کو جنتی قرار دیا یا نہیں دیا اور بقول میرے پتر کے یہ دعویٰ تو صرف نبی کر سکتا ہے پیغمبر کر سکتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تمہارے بابوں نے ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کیا اور ان کو جہنم میں پہنچایا ازیانی گرامی امید ہے کہ ان چند جلکیوں سے میرے پتر کے ذہنی توازن کی کیفیت کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی تم ذاتیات پر اتراتے ہو گالم گلوچ کرتے ہو اوہ بھائی میں نے کون سی بات اپنی طرف سے کی ہے میں نے کون سا یہاں پر دعویٰ کیا اور اس پر دلیل پیش کیا دعویٰ بھی اسی کے دلیلیں بھی اسی کی لہذا میں نے کوئی تفسرہ بھی میں نے تو نہیں کیا میں نے تو بھائی صرف اس کی یہ باتیں آپ کو سنوا دیئے تفسرہ آپ نے کرنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ دو موقف ہیں اس کے دو میں سے ایک تو غلط ہر حال میں ہے اور پھر اس کا یہ کہنا کہ کسی کو جانمی یا جنتی قرار دینا یہ دعویٰ پیغمبری ہے تو میرے پوتر نے اس طرح کے کتنے بار دعویٰ کی ہیں کسی کو جانمی قرار دیا اور کسی کو جنتی قرار دیا اسی ویڈیو میں آپ نے کتنے کلپ سنے تو لہذا آپ بہت خوبی فیصلہ کریں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں